اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں حارون عباسی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب گزستہ سات آٹھ ماہ سے اپنی بیماری کے علاج کے غرصے برطانیہ میں مقیم ہیں نواز شریف صاحب ایک لمبے عرصے کے لیے مکمل خموش رہے لیکن اب ایک طویل خموشی کے بعد نواز شریف صاحب دوبارہ ایکٹیو نظر آنے لگے ہیں اور حال ہی میں نواز شریف صاحب نے اے پی سی سے جرہانہ خطاب کرنے کے بعد دو دن قبل ایک نیوز کانفرنس کی نواز شریف صاحب نے اپنے خطاب کے دوران پاکستان کی فوج اور دیگر اداروں پر الزامات لگانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اہم قومی رازوں سے بھی پردہ اٹھایا اس ساری صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے بھی خوش کے ناخن لیے اور وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ میں یہ فیصلہ کیا کہ برطانوی حکومت کی مدد سے نواز شریف صاحب کو وطن واپس بلائی جائے گا کیونکہ نواز شریف صاحب پاکستان سے برطانیہ اپنے بیماری کے علاج کے غرص کے لیے صرف دیے تھے اور ان کو صرف بیماری کے علاج کے لیے ہی ملک سے باہر جانے کی اجازت دی تھی لیکن اب نواز شریف صاحب نے دوبارہ اپنی وہی الزامات پر مبنی سیاست شروع کر دی ہے اور آئے دن وہ فوج کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں قومی رازوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب جانے یا ان جانے میں اس ٹائم بھارت کے ایجنڈے کو فروغ دے رہے ہیں اور اس بات کا انہیں بخوبی اندازہ ہے نواز شریف صاحب الطاف حسین ٹو بننے جا رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ پاکستان کے بڑے سیاسی مبسرین اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں ناظرین حکومت پاکستان نے جب سے نواز شریف صاحب کو وطن واپس بلانے کی کوشتوں میں تیز کیا تو اس حوالے سے مختلف ڈولیٹمنٹ سامنے آتی رہی لیکن اب جو خبر بہت بڑی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ برطانی حکومت نے نواز شریف صاحب کو پاکستان بیجنے سے صاف انکار کر دیا ہے پاکستانی ہائی کمیشن نے نواز شریف صاحب کی گرفتاری کے جو وارنٹس ہیں اس کی تعمیل کے لیے برطانی حکومت سے جب رابطہ کیا اور ان سے تعاون کی درخواست دی تو اس پر برطانی حکومت کا کہنا تھا کہ برطانی حکومت پاکستان کی اندرونی سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنا چاہتی لیکن اگر نواز شریف صاحب رضاکارانہ طور پر اپنے گرفتاری وارنٹس کی تعمیل کے لیے اس پر دستخط کر دیتے ہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے اور اس ساری صورتحال سے پاکستانی ہائی کمیشن نے حکومت پاکستان فورن آفیس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو اگاہ کیا کیونکہ گزشتہ جنہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے العزیزیہ ریفرنس کی زمانت ختم ہونے پر نواز شریف صاحب کے گرفتاری وارنٹس جاری کیا اور حکم دیا گیا کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس بلا کر گرفتار کیا جائے خواتین حضرات پاکستان کی سیاست اس ٹائم عجیب و غریب منظر پیش کر رہی ہے ایک طرف نواز شریف صاحب ریاستی اداروں اور حکومت پر الزام تراشی کر رہے ہیں تو دوسری طرف اپوزیشن حکومت کو گرانے کے لیے نئے سے نئے حربیں استعمال کر رہی ہے اور حکومتی ایوانوں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں جس کا نتیجہ نامعلوم ہے اور یہ ساری صورتحال پاکستان کے لیے خطرناک تو ہے ہی لیکن پاکستان میں اس گلے سڑے جمہوری نظام کے لیے بھی سازگار نہیں اور آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات کس طرف رخ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے کیا حکمت عملی تیہ ہوتی ہے اور اس ساری صورتحال کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ